بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یو بس ویلکم ڈو مائی چینل پچھلی ویڈیو میں آپ کو پلازو پینٹ کی کٹنگ بتائی تھی اس ویڈیو میں اس کی سٹیشنگ بتاتی ہوں جو آپ کے کام آسکتی ہیں خاص طور پر بگنر کے لیے چلے آگے چلتے ہیں یہ ہماری فل لاسٹک پلی پلازو پینٹ ہے اس کے ہم فرنٹ پارٹ جو ہے الگ کر لیں گے اس کو الگ کر لیا فرنٹ پارٹ کو ہم نے اور اس کی ہم یہ دیکھیں آسان ہم اسٹیش کریں گے اوپر سے ہم نے اسٹیش کی آدھے انچ پر اور دیکھیں نیچے سے ہم تین انچ چھوڑ کر یہاں پر ڈبل سلائی لگائیں گے یہ ہم نے کیوں چھوڑی گئے اس کو میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو اس طریقے سے ہم نے اسٹیش کر لیں گے اس کا یہ بیک سائٹ ہے اس کو اسٹیش کرنے سے پہلے ہم اس کی جو کٹ کیے تھے ہم نے دو پیس بیک سائٹ کے اس کو سب سے پہلے ہم اسٹیش کر دیں گے اس طریقے سے رکھیں گے ہم اس کے اوپر اور اس طریقے سے ہم اسٹیش کریں گے اور اس کے اوپر ہم ایک پیر کی سلائی لگائیں گے اب ہم دیکھیں دو پیس ہم نے اسٹیش کر لی ہیں اس کے دو پیس اس کو رکھیں گے ایک دوسرے کے اوپر اور اس کو بھی ہم اسٹیش کریں گے بیک سائٹ کو بیک سائٹ کو بھی اسی طرح اسٹیش کریں گے جیسے ہم نے فرینڈ سائٹ اسٹیش کی تھی تین انچ چھوڑ کر نیچے سے اس پر ہم ڈبل سلائی لگائیں گے اس طریقے سے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں بیک سائٹ نیچے ہے فرینڈ کو ہم نے اوپر رکھا اس کے کناروں سے ایک جیسا کر لیں گے ہم اس طریقے سے سیٹ کریں گے ویسے کنارے بھی کل ایک جیسے آنے چاہیے نیچے سے ہی دیکھیں ہم نے یہ چھوڑا تھا اس کو ہم بعد میں سٹیش کریں گے اس طریقے سے ہم نے دیکھیں فرینڈ ہے اور وہ پیک ہے اس طریقے سے اس کے کنارے پر ہم اسٹیش کریں گے دونوں سائٹ سے دیکھیں ہم نے اسٹیش کر لیا ہے اپنا پینٹ یہ دیکھیں اسٹیش ہو چکا ہے اب ہم اس کا پائچہ سٹیش کریں گے اس طریقے سے ہم رکھیں گے اس کو پہرے ہم تھوڑا سا یوں کر کے موڑیں گے اور اس طریقے سے سٹیش کریں گے میں دوبارہ بتاتی ہوں اس طریقے سے تھوڑا سا موڑیں گے پھر اس کو ہم اس طریقے سے سیٹ کرتے ہوئے اسٹیش کریں گے بلکل اس کے کنارے پر ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح دیکھیں دونوں پہچے ہم نے اسٹیش کر لیا ہے اب ہم فٹنگ کی سلائی کریں گے اس کو دیکھیں اس طریقے سے کنارے سے اس طریقے سے موڑنا ہے اس طرح رکھنا ہے اور اس طرح ڈبل سلائی لیتا ہوئے ہم نے اپنا فٹنگ کی سلائی کو کمپلیٹ کرنی ہے اس طرح کرنے سے پہننے سے جو کنارہ جو بائے نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا اور اچھے سے ہمارا یہ اسٹیش ہو جائے گا پائچہ اس طریقے سے ہم اپنے سلائی کو لیتے میں جائیں گے آدھے انچ چھوڑ کر ہم نے سلائی کی اور دیکھیں یہاں پر جو یہ جو ہم نے ایکسٹر طور پر نشان جو چھوڑا تھا نا یہاں سے ہم نے سلائی کو ختم کرنا ہے یہاں تک لینی ہے یہاں تک بس ہم نے سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے نیچے کا حصہ جو چھوڑا تھا اس کے آسان کا اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہم اسٹیش کریں گے نا تو بہت اچھے سے پہننے میں ہمارے کو آسانی ہو جائے گی اس طریقے سے ہم نے سلائی کو پکڑا اور اس کپڑے کو ہم نے اس طرح موڑیں گے اور یہ دوسرے کو ہم اس کے opposite موڑیں گے ٹھیک ہے اس کو اس طرح اس کے کنارے کو اس طرح لیتے ہوئے ہم نے اس پر سلائی کرنا ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری پینٹ ہے اور اس کے آسان کو ہم نے سلائی سے پکڑنا ہے دونوں جانب سے ہم نے اس کو اس طریقے سے لینا ہے اور جو ہم نے کپڑا چھوڑا تھا اس کو اس طرح موڑنا ہے اس چلائی کا کپڑا لیا تھا اس کو opposite ہم نے اس طرح لیتے ہوئے موڑنا ہے اور اس کو اب ہم نے اسٹیش کرنا ہے اس طریقے سے اس طرح آسان ہماری اس طرح بلکل اچھے سے سٹیچ ہو جائے گی اور ہمارے پہننے میں بیٹھنے میں پریشانی نہیں ہوگی اور آگے سے ہمارا پینٹ نہیں اٹھے گی اس کو ہم نے دبل سلائی کر دیئے یہاں سے اس کو ہم سیدھا کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے ہماری اسٹیچ ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنی تنیشنگ بھی آگئی ہے یہ دیکھیں اب ہمارا الاسٹک رہ گیا ہے الاسٹک کمٹیٹ ہو جائے گا تو ہماری پینٹ بھی تیار ہو جائے گی اس کے کنارے ہم نے رف اسٹیچ کرنے ہیں بس اس پر سلائی لگانی ہے اور یہ ہمارا الاسٹک الاسٹک کی لمبائی جو ہم نے لینی ہے اپنے ہپس سائز سے تقریباً دس سے بارہ انچ کم لینی ہے اور اس کے کنارے ہم سٹیچ کر لیں گے پہلے اس پر ڈبل سلائی لگائیں گے ہم پرس کریں گے آپ کا ہپ سائز پورٹی ہے پورٹی میں سے بارہ انچ کم کریں گے تو ٹونٹی ایٹ ہمارے پاس آئے گا اس طرح ہم نے لاسٹک جو کٹ کرنا ہے ٹونٹی ایٹ کٹ کرنا ہے اسٹیچ ہو گیا ہمارا دیکھیں اس طرح رکھنا ہے ہم نے اس کو پینٹ پر اس طرح سائٹ کرتے ہوئے کپڑے کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور اس پر سلائی لگانی ہے بس جو سلائی ہے صرف کپڑے پر لگنی چاہیے لاسٹک پر نہیں آنی چاہیے ہماری سلائی اور اسی طرح ہم سب اسٹیچ کرتے چلے جائیں گے ہم اس طریقے سے دیکھیں لاسٹک اسٹیچ ہو گیا اس کو اچھی طرح ہم ایک جیسا کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کھیچ کر ہم سیٹ کیا اور اس کو سیدھا کر کے ہم اپنا لمبا بخیا کریں گے اور بیچ میں ایک سینٹر میں سلائی لگائیں گے اور اس طرح دیکھیں ہمارا یہ پین پلاازو تیار ہے یقین ہے آپ کو پسند آئے گا سبسکرائب کریں لائک کرو شیئر کا نمک بھولئے بیل لائکن کے پڑھنے کو پریس ضرور دیجئے دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے کومنٹ ضرور دیجئے اللہ حافظ